السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں دو باتوں کا ذکر کریں گے سب سے پہلی بات کہ ہندوستان سے اس سال سب سے زیادہ عورتوں نے اکیلے حج کرنے کے لئے اپلائی کیا ہے تو کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور کیا کیا شرائط ہیں اور کتنی عورتیں جا رہی ہیں اس سال اکیلے حج اس کے بارے میں بات کریں گے اور دوسری بات جو ہم کریں گے وہ دارلوم دیوبند کا فتوہ جانیں گے کہ اگر عورت اکیلے حج کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے بارے میں مفتیان دارلوم دیوبند کیا فرماتے ہیں عرب نیوز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملک سے فریض حج کے لئے عرب جانے والی خواتین کی سب سے بڑی تعداد ہے جو بغیر کسی مرد محرم کے سفر حج کریں گی دو ہزار تیئیس کے حج کوٹے کے مطابق ایک لاکھ پچھتر ہزار مسلمان فریض حج کی ادائیگی کے لئے روہ سال جون میں سعودی عرب کا سفر کریں گے روہ سال چار ہزار تین سو چودہ خواتین نے بغیر کسی محرم کے فریض حج کی ادائیگی کے لئے ریجسٹریشن کیا ہے ان عاظمین حج میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو پہلی مرتبہ سعودی عرب جائیں گی جو کی اکیلی بغیر کسی مرد محرم کے سفر حج کریں گی یہ گجشتہ سال سعودی حکومت کی جانب سے فریض حج کی ادائیگی کے لئے خواتین کے ساتھ مرد محرم کے سفر کی لازمی شرط ختم کرنے کے بعد ہو رہا ہے حکومت نے اس فیصلے کی روشنی میں اپنی حج پولیسی میں تبدیلی کی ہے اور پیر کو عاظمین حج کی لشٹ جاری کی حکومتی علامیہ کے مطابق روح سال بغیر مرد محرم والی کیٹیگری میں چار ہزار تین سو چودہ خواتین حج ادا کریں گی حج کمیٹی کے چیئرمین اے پی عبداللہ کٹی نے عرب نیوز کو بتایا کہ روح سال اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا اکیل حج کے لئے جانا سماجی تبدیلی کا مظہر ہے یہ اچھی علامت ہے یہ خواتین کو با اختیار بنانے کا ایک قدم ہے خصوصاً انڈیا کے مسلمان خواتین کو لخنو کی رہائشی شاہستہ امبران خواتین میں سے ہیں جنہوں نے حج کے لئے اپلائی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے میں نے اپنے خاوند کو کھو دیا تھا لیکن میں فریض حج کی ادایگی کے لئے سعودی عرب جانے کی امیدوں کو نہیں کھویا اور روح سال میں نے محرم کے بغیر حج کی ادایگی کے لئے اپلائی کیا ان کے مطابق خواتین کافی عرصے سے حج کمیٹی کے قوائد کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی کیونکہ قرآن نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے اور آزادی کا حق مردوں کے برابر دیا ہے انڈین حکام نے نئے حج پولیسی میں مزید شفافیت لانے کے لئے وی آئی پی کوٹا ختم کیا ہے جس کے تحت حکومتی اہلکاروں کے لئے پان سو سیٹیں مختصت تھیں تو دوستو یہ تھا معاملہ کہ اب خواتین جو ہے وہ اکیلے حج پر جا سکیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان سے جس ملک میں ہم اور آپ رہے ہیں اس ملک سے سب سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ بغیر محرم کے حج کرنے کے لئے انہوں نے اپلائی کیا ہے اور اکیلے حج کرنے کے لئے جائیں گے تو جیسا میں نے دوستو شروع میں بتلایا تھا کہ اب ہم دعلم دیوبند کا فتوہ جان لیتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انوان ہے بغیر محرم کے عورتوں کا حج کرنا کیسا ہے سوال نمبر ایک بغیر محرم کے عورتوں کا حج کرنا کیسا ہے نمبر دو کیا انڈین گورنمنٹ کے ذریعے بنائے گئے اصول و ضوابط کہ بنا محرم کے بھی عورتیں حج پر جا سکتی ہیں کیا یہ جائز ہے تو اس کا جواب آتا ہے دعلم دیوبند کے طرف سے آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے میں سکرین کے اوپر بھی لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا شریعت کی جانب سے منع ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے ایک دن ایک رات کا سفر نہ کرے لہٰذا غلب فساد کے ایسے زمانے میں جبکہ مشاعر حج کی ادائیگی میں عورتوں کو مددگار کی سخت ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کا بنایا گیا قانون کی عورتیں بینہ محرم کے بھی حج پر جا سکتی ہیں درست نہیں ہے واللہ تعالی عالم دارل افراد دارل اون دیوبند تو دوستو آپ حضرات نے میں نے آپ کو دارل اون دیوبند کا فتوہ بھی سنا دیا آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں اور آپ نے سن بھی لیا ہے کہ بغیر محرم کے جب اللہ کے نبی نے ایک رات اور ایک دن کے سفر کو بھی منع کیا ہے تو سفر حج جو تقریباً ایک مہینے سے زیادہ کا ہوتا ہے عورتیں اکیلی اس میں جائیں گے تو کس طریقے کے مفاصل ہو سکتے ہیں اور کس طریقے کی پریشانیاں آ سکتی ہیں اس کا اندازہ بخوبی ہم لگا سکتے ہیں لیکن عورتیں تو اس چیز کو ایسا سوچ رہی ہیں کہ ہمیں بہت بڑی جیت مل گئی ہے دوستو آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار کا چینل پر آئے ہیں تو برائے محر بنی سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ